اور خداون نے حارون سے کہا کہ مقدس کا باریک گناہ تجھ پر اور تیرے بیٹوں اور تیرے عبائی خاندان پر ہوگا اور تمہاری کہانت کا باریک گناہ بھی تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر ہوگا اور تُو لاوی کے قبیلہ یعنی اپنے باپ کے قبیلہ کے لوگوں کو بھی جو تیرے بھائی ہیں اپنے ساتھ لے آیا کر تاکہ وہ تیرے ساتھ ہو کر تیرے خدمت کریں پر شہادت کے خیمہ کے آگے تُو اور تیرے بیٹے ہی آیا کریں وہ تیری خدمت اور سارے خیمہ کی محافظت کریں فقط وہ مقدس کے ظروف اور مذبہ کے نزدیک نہ چائیں تانہ ہو کہ وہ بھی اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ سو وہ تیرے ساتھ ہو کر خیمہ استعمال اور خیمہ کے استعمال کی سب چیزوں کی محافظت کریں اور کوئی غیر شخص تمہارے نزدیک نہ آنے پائے اور تم مقدس اور مذبہ کی محافظت کرو تاکہ آگے کو پھر بنی اسرائیل پر کہر نازل نہ ہو اور دیکھو میں نے بنی لاوی کو جو تمہارے بھائی ہیں بنی اسرائیل سے الگ کر کے خداون کی خاطر بخشش کے طور پر تم کو سپورت کیا تاکہ وہ خیمہ استعمال کی خدمت کریں پر مذبہ کی اور پردہ کے اندر کی خدمت تیرے اور تیرے بیٹوں کے ذمہ ہے سو اس کے لئے تم اپنی کہانت کی حفاظت کرنا وہاں تم ہی خدمت کیا کرنا کہانت کی خدمت کا شرف میں تم کو بخشتا ہوں اور جو غیر شخص نزدیک آئے وہ جہان سے مارا جائے پھر خداون نے حارون سے کہا دیکھ میں نے بنی اسرائیل کی سب پاک چیزوں میں سے اٹھانے کی قربانیاں تجھے دے دی میں نے ان کو تیرے ممسو ہونے کا حق تہرا کر تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے لئے دیا سب سے پاک چیزوں میں سے جو کچھ آگ سے بچایا جائے وہ تیرا ہوگا ان کے سب چڑھاوے یعنی نظر کی قربانی اور خدا کی قربانی اور جرم کی قربانی جن کو وہ میرے حضور گزرانے وہ تیرے اور تیرے بیٹوں کے لئے نہایت مقدس ٹھہرے اور تو ان کو نہایت مقدس جان کر کھانا مرد ہی مرد ان کو کھائیں وہ تیرے لئے پاک ہیں اور اپنے ہدیہ میں سے جو کچھ بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی اور ہلانے کی قربانی کے طور پر گزرانے وہ بھی تیرا ہی ہو ان کو میں تجھ کو اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیتا ہوں تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں اچھے سے اچھا تیل اور اچھی سے اچھی میں اور اچھے سے اچھا گی ہوں یعنی ان چیزوں میں سے جو کچھ وہ پہلے پھل کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے وہ سب میں نے تجھے دیا ان کے ملک کی ساری پیداوار کے پہلے پکے پھل جن کو وہ خداوند کے حضور لائیں تیرے ہوں گے تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں بین اسرائیل کی ہر ایک مقصود کی ہوئی چیز تیری ہوگی ان جانداروں میں سے جن کو وہ خداوند کے حضور گزرانتے ہیں جتنے پہلوٹی کے بچے ہیں خواہ وہ انسان کے ہوں خواہ ہیوان کے وہ سب تیرے ہوں گے پر انسان کے پہلوٹوں کا فدیہ لے کر ان کو ضرور چھوڑ دینا اور ناپاک جانوروں کے پہلوٹے بھی فدیہ سے چھوڑ دیے جائیں اور جن کا فدیہ دیا جائے وہ جب ایک مہینہ کے ہوں تو ان کو اپنی تھیرائی ہوئی قیمت کے مطابق مقدس کی مشکال کے حساب سے جو بیس جیرے کی ہوتی ہے چاندی کی پانچ مشکال لے کر چھوڑ دینا لیکن گائے اور بھیڑ بکری کی پہلوٹوں کا فدیہ نہ لیا جائے وہ مقدس ہیں تو ان کا خون مذہبہ پر چڑکنا اور ان کی چربی آتشین قربانی کے طور پر جلا دینا تاکہ وہ خداوند کے حضور راہ تنگیز خوشبو ٹھہرے اور ان کا گوشت تیرا ہوگا جس طرح ہلائی ہوئی قربانی کا سینہ اور دہنی ران تیرے ہیں جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی اہد ہے اور خداوند نے حارون سے کہا کہ ان کے ملک میں تجھے کوئی مراس نہیں ملے گی اور نہ ان کے درمیان تیرا کوئی حصہ ہوگا کیونکہ بنی اسرائیل میں تیرا حصہ اور تیری مراس میں ہوں اور بنی لاوی کو اس خدمت کی معافظہ میں جو وہ خیمہ استماع میں کرتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی ساری دائیک کی موروسی حصہ کے طور پر دی اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ استماع کے نزدیک ہرگز نہ آئے تانہ ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں بلکہ بنی لاوی خیمہ استماع کے خدمت کریں اور وہی ان کا بارے گناہ اٹھائیں تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی آئین ہو اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی مراس نہ ملے کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دائیکی کو جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے گے ان کا موروسی حصہ کر دیا ہے اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی مراس نہ ملے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دائیکی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروسی حصہ کر دیا ہے تو تم اس دائیکی کی دائیکی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لئے گزراننا اور یہ تمہاری اٹھائی ہوئی قربانی تمہاری طرف سے ایسی ہی سمجھی چاہے گی جیسے کھلیان کا غلہ اور کولو کی میں سمجھی چاہتی ہے اس طریقہ سے تم بھی اپنی سب دائیکیوں میں سے جو تم کو بنی اسرائیل کی طرف سے ملیں گی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی گزراننا اور خداوند کی یہ اٹھائی ہوئی قربانی حارون کاہن کو دینا جتنے نظرانے تم کو ملیں ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ جو مقدس کیا گیا ہے اور خداوند کا ہے تم اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزراننا سو تو ان سے کہہ دینا کہ جب تم ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے تو وہ لاویوں کے حق میں کھلیان کے بھرے گلہ اور کولوں کی بھری میں کے برابر محسوب ہوگا اور ان کو تم اپنے گھرانوں سمیت ہر جگہ کھا سکتے ہو کیونکہ یہ اس خدمت کے بدلے تمہارا عجر ہے جو تم خیمہ اجتماع میں کروگے اور جب تم اس میں سے اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانوگے تو تم اس کے سبب سے گنہگار نہ ٹھہروگے اور خبردار بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرنا تاکہ تم ہلاک نہ ہو آمین